اور اس وقت جمع کشمیر میں سیاہ ایڈوینچر سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہیں آنند ریاسی کے دریا چناب اور آس پاس کے سیاہتی علاقوں میں سیاہوں کی بھی رومڑی ہوئی ہے شریماندہ ویشنو دیوی کے شرائن پر جانے والے عقیدت مند بھی زلہ ریاسی میں مہم جوئی سے لطف اندوز ہوتے ہیں ایڈوینچر میں رافٹنگ، لائننگ اور بہت سے دیگر ایڈوینچر سرگرمیاں کی جاتی ہیں سیاہوں کا کہہ رہا ہے کہ جمع کشمی میں کافی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے اگر جمع کشمی میں سیاہوں کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت سی تبدیلیاں اور سہولیات میں اضافہ ہوا ہے دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے یہاں کے جو حالات سودر ہیں خاص کر کشمیر کے ایک پوزیٹیو میسیج یہاں سے باہر گیا ہے اس کی وجہ سے یقیناً اضافہ تو ہوا ہی ہے اور کافی زیادہ جتنے لوگ پہلے آتے تھے اس سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور بے خوف ہو کر یہاں پہ گھوم رہے ہیں تو لبیہ آپ دیکھیں گے رافٹنگ کے بجے سے ہمارے یہ اس ریور چیناب میں اتنی رافٹنگ ہو رہی ہے ہمارے جو جوا ہیں ڈیڑھ سو دو سو بچہ روزگار میں لاؤیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اور بھی ہماری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے جیسے پیرا گلائیڈنگ ہو گئی موٹر پیرا گلائیڈنگ ہو گئی اور زیپ لائن ہماری آلڈری چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو روزگار جوا ہیں ان کو بھی روزگار ملے گا اور جنرلی ہم لوگ گھومنے آئے تھے ماتا بیشنو دیوی لیکن ہمیں پتا چلا کہ یہاں چیناب نردی پہ رافٹنگ ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ وہاں سے پھر آج یہاں کے لیے گاڑی بکی ہے اب اسیو کھوڑی اور وغیرہ کے لیے بھی گاڑی بکی ہے لیکن یہاں پہ بس یہ ایک میلی جو پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو جیسے کہ آپ جائیں گے بیشنو دیوی تو لوگوں کی بھیڑ ہے لنبی بھیڑ ہے بہت بھیڑ ہے چھے چھے گھنٹے آٹھٹ گھنٹے لوگ لائن نہیں ہیں لیکن اور یہاں پر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہاں پر رافٹنگ جیسی ایسی سبھدھائیں ہیں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگوں کو پتا نہیں ہے تو یہاں بھیڑ نہیں ہے تو وہ بھیڑ کم سے کم لوگوں کو چیزیں پتا ہونی چاہیے اور درخواست ہے مطلب گورنمنٹ سے یا پھر ایسے لوگوں سے جو کی بڑیاں یوٹیوبر ہیں یا پھر تاکہ وہ ایک چیزوں کو بتائیں یہاں پر ندی ہے چناب ندی ہے جو کی ہمانچلس کے بارالا چادرے سے نکل رہی ہے نکل کر کے پاکستان میں جا رہی ہے تو ان کے لئے یہی بہت بڑی بات ہے وہ اسی چناب کو دیکھنے کے لئے آئیں گے سندو جھیلم چناب راوی بیاس ستلا جی اتر کی جو ساری ندیاں ہیں اسے دکھڑ کے لوگ یا یوپی کے لوگ بیہار کے لوگ دیکھ تک نہیں پاتے ہیں ندیوں کو سمجھ نہیں پاتے دکھ سب آپ اس کا ایک حصہ بنے ہو آج اس ایڈوینچر کا تو پریوار صحیح آپ یہاں پر آئے ہیں کیا کچھ انواب رہا ہے ابھی تک کیسا فیل ہو رہا ہے یہاں کی وادیاں کیسی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا ایک سپیر نہیں یہاں پر سب کچھ بہتر ہے مطلب خاص طور پر پریوار کے ساتھ یہاں آنا ایک بڑھیاں ٹور ہے اور ابھی خاص طور پر رافٹنگ کرنا یا جمپنگ کرنا یہ سب ایڈوینچر کے بڑھیاں پہلے کے جمو کشمیر ہم اس سے پہلے چار بارہ اور جمو کشمیر آ چکے ہیں لیکن پہلے کے جمو کشم میں آپ کے جمو کشم میں خاص طور پر تو پریویلنگ آنا جانا سب ایڈوینچر بہت زیادہ ڈبلپ ہو گئی ہیں اور اوپر ویشنو دیوی میں بہت زیادہ سب ایڈوینچر بہت زیادہ ڈبلپ ہو گئی ہیں نیچے بھی مطلب بہت لگ بھگ دگنا چینج ہے مطلب پہلے کے جمو کشمیر آپ کے جمو کشمیر میں دگنا چینج ہے بہت زیادہ بدلہ تو بلکل یہ کافی زیادہ اس سمیں خوش جوہاں وہ نظر آ رہے ہیں جمو کشمیر کے الگ الگ پریٹس تھلوں میں جوہاں وہ ان پریٹکوں کو آنا چاہیے جو ماتا ویشنو دیوی جی کے دروار پر نتمستو گونے کے لیے آتے ہیں ان کا سابط طور پر یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جتنے بھی سوچل میڈیا ہینڈلز ہی زمیں چلا رہے ہیں ان کو جوہاں وہ ان علاقوں کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری بن جاتا ہے اور یہ پریوار جوہاں وہ نکل رہا ہے اس سمیں دریا چناب کی افنتی لہروں کے بیج جوہاں وہ اڈوینچر کرنے کے لیے اور کافی زالہ اتصاہید یہ جرور پریوار بنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے جوہاں وہ اڈوینچرز لگاتا ہے جوہاں وہ آپ کو کس طریقے سے جوہاں وہ دریا چناب میں رافٹ کے بیچ میں جو اترنا ہے اور کون سی ایکٹیوٹیز جوہاں وہ آپ کو کرنے کے لیے علاو جوہاں وہ کیا جائے گا وہ سب کچھ جوہاں یہاں پر بتایا بھی جاتا ہے نیوزیٹی نیٹورک کے لیے کرنڈیت سنگھ ریا سنگھ اور آسیان اور برکس ورلڈ وشو چیمپنشپ کے سیلیکشن ٹرائلز جمعوں میں منقض ہوئے ٹرائلز میں ملک بھر سے دو سو پچاس کھلاریوں نے حصہ لیا یہ شعبے ایشن چیمپنشپ کے لیے تیئیس وشو کھلاریوں کی ٹیم اور برکس چیمپنشپ کے لیے بیس کھلاریوں پر مشتمل ٹیم کو حتمی شکل دیں گے ہندوستان کے چیف کوچ اور درانا اوارڈ یافتہ کلدیب ہندو نے کہا ہے کہ وہ دونوں چیمپنشپ میں دستے کی بہترین کارکدگی کے لیے پور امید ہیں وشو میں ارجن اوارڈ یافتہ نیروم روشی شینا دیوی نے نیوز ایٹیز سے بات کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں چیمپنشپ کے لیے فانل کیا گئے دستے ملک کے لیے نہ بروشن کریں گے ابھی ہماری جو ورلڈ کالیفائنگ ایونٹ ہوا تھا چائنہ میں اس میں ہمارے دو گولڈ آگئے اس سے پہلے ورلڈ چیمپنشپ اس میں بھی ہمارے دو گولڈ آگئے ایشن گینج میں ہمارے سولر میڈل آگیا تو انڈیا میں بیس سپورٹس وشو اس نے مانا جاتا مارک سلات میں خاص طور پر مارک سلات میں ابھی بارہ سرکاسر راؤنڈ سر سکسٹی سپورٹ جو رکوگنائزد ہیں آؤٹ اپ ڈیم آنڈی فورٹین سپورٹس آر which are ہائی پریورٹی سپورٹس تو وشو اس میں ہے چودہ میں سر تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وشو کے کتنا روچی ہے اور خاص طور میں جینڈکی کی بات جینڈکی میں بہت زیادہ وشو کا جو انتوسیویس بڑے پلیئر ہیں آرہے ہیں ہار ڈسٹرک میں وشو کھلا جاتا ہے اور بہت سارے بچے جو ہے نیشنل سکورڈ میں اپنی جگہ پاتے ہیں اس میں سر بہت اچھا لگا جمو میں اس بار اور جتنا بھی وشو کھلا رہی ہے سب یہاں میں موجود ہے میں سب کو all the best کہنا چاہتا ہوں بریس گیم کیلئے اور میں بھی ہم بھی آگے اور انڈیا کیلئے اور وشو ایشن انڈیا کیلئے اچھا سے کھیلنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ اس برٹنگ میں فلان اتنا ہے لیکن نیو دیٹرین جو کیلچ پر لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا